سادر کے ملکی مسائل کے حل کے لے تمام جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت سادر عارف علوی کہتے ہیں کہ رنجش اور انہاں کو قربان کر کے بیٹھنا شاہی ہے وہ پورا اعتماد ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کوشش کر رہے ہیں قوم منتظر ہے کم سے کم آپس میں کوئی مہایدہ ہو جائے اسٹیک ہولڈر سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں عمران خان سے روزانہ کی بنیاد پر رابطہ رہتا ہے وزیراعظم سے ملکی معاملات پر مصبت انداز میں گفتگو ہوئی تمام بہرانوں سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں بہت سے لوگ سیاسی بہران سے نکلنے کو تیار نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معایدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی گئی تھی تو آئی ایم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلنے سلاب اگر نہ بھی آتا تو پاکستان کی معاشی صورتحال بزاعت خود بہت چیلننگ تھی اب سلاب نے اس کو مزید اس کو گمبیر کر دیا ہے صورتحال کو کسی کو شک نہیں ملک میں مہنگائی اروج پر ہے وزیراعظم شہبان صریف کہتے ہیں سابق حکومت نے سستی گیس نہیں خریدی سردیوں میں کہاں سے ملے گی سابق حکومت نے معاہدہ توڑا آئی ایم ایف نے اب ناک سے لکیریں نکلوائیں موجودہ حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا چونٹی برابر ملک آگے نکل گئے ہم کشکو لے کر پھرتے ہیں کسی ملک سے بات کریں وہ سمجھتا ہے پیسے مانگنا چاہتے ہیں ایٹمی قوت نہ بنتے تو حالات مزید سنگین ہوتے خاتون جج کو دھمکانے پر دہشت کرتی کیس عمران خان نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر پولیس کی جی آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کرا دیا سوالات کے جوابات دیئے تفتیشی ٹیم نے سوال کیا کیا یہ درست ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا کہ آئی جی ڈی آئی جی شرم کرو کیا آپ نے کہا کہ زیبا چودری آپ پر ہم ایکشن لیں گے چیرمن پی ٹی آئی نے جواب میں کہا ہاں انہوں نے ایسا بولا ٹیم نے مزید پوچھا آپ کو علم ہے تقریر کے بعد اب سران کے ماتحد فورسس میں خوف پیدا ہوا آپ کا بیان دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے عمران خان نے جواب دیا نہیں ان کا مطلب درانا اور خوف پھیلانا نہیں تھا مجھے میری پارٹی کو آپ جتنا دوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں آپ برداشتیں نہیں کر سکیں گے جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے عمران خان کو دہشت گردی کے اندر اس کے پر ایف آئی آئر کاٹ یہ ملک کا مزاک ہو رہا ہے پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے مزاک بن چکا اس کے باوجود حاضری دی عمران خان کی جی آئی ٹی میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کہا حکومت کو پیغام ہے جتنا تنگ کریں گے اتنا ہی مضبوط ہوں گے جب کال دی تو حکومت برداشت نہیں کر سکے گی معیشت سنبھل نہیں رہی پاکستان شری لنکا کے نقش قدم پر جا رہا ہے حکومت کے ساتھ صرف شفاف انتخابات کے لیے بات ہو سکتی ہے قومی اسمبلی کے نو اور پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں زمنی الیکشن سولہ اکتوبر کو ہوگی قومی اسمبلی کے آج حلقوں میں پہلے پولنگ پچس سپتمبر کو ہونا تھی الیکشن کمیشن نے سناب کی وجہ سے پولنگ مؤخر کی چار حلقے خیبر پختنخواہ دو پنجاب اور دو کراچی کے ہیں ایت ملادو نبی کی وجہ سے دگر چار حلقوں میں بھی پولنگ کی نئی تاریخ کا اعلان این اے 157, پی پی 149, پی پی 209, پی پی 241 میں بھی پولنگ سولہ اکتوبر کو ہوگی کراچی ڈویزن میں بل جاتے انتخابات 23 اکتوبر کو ہوگی ہیدربارڈ ڈویزن کے لیے تاریخ کا اعلان بات میں ہوگا تین مبینہ طور پر لاپتہ افراد کی لاشیں ملنے کا معاملہ وفاقی وزراء رانہ سناؤلہ اور ایاس ادکی ایم کیم رہنماؤں سے ملاقات وزر داخلہ کا واقعہ پر اظہر کفسوس آزادنا تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی یقین دھیانی فیصل سبزواری کہتی ہیں کہ ایم کیم کے تین کارکنان کی لاشیں سندھ کے مختلف ازلا سے ملی سیکڑو کارکن گرفتار اور بہت سے لاپتہ کیا جا چکے آج تک جتنا بھی ظلم ہوا صوبائی اور وفاقی حکومتیں ذمہ دار ہیں ڈینگی کی کراچی پر جلغار مزید سیکڑو افراد بیمار کراچی میں چوبیس گھنٹے میں ڈینگی بخار کے دو سو ایک کیسے سامنے آئے کراچی کے سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں ڈینگی کے سیکڑو مریض زیر علاج روامہ ایک ہزار چار سو باسٹھ افراد ڈینگی کا شکار ہو چکے کراچی میں روامہ سال نو افراد ڈینگی سے جاں وہاں ہو چکے پنجاب میں چوبیس گھنٹے میں ڈینگی کے ایک سو چونسٹھ مریض ریپورٹ ہوئے اسلامباد کے پولیکلینک اسپتال میں ڈینگی کے بیس مریض داخل ہیں سلامب سے متاثرہ علاقوں میں گیسٹھو ڈینگی ملیریا اور جلد کی بیماریاں عام کمبر شہداد کوٹ میں گیسٹھو ایک اور جان لے گیا خیر پور میں ملیریا کے تین ہزار سے زائد کیسز راجن پور میں بھی تیبی سہولیات کی اپتر صورت حال حاملہ خاوتین اسپتال جانے کے لئے کئی کلومیٹر پیدل سفر کرنے پر مجبور ڈیرہ اللہ یار میں خاتون نے کھلے آسمان تلے بچی کو جنم دیا امران خان کا سلامب سے متاثرہ علاقے توانسے کا دورہ کہتے ہیں کہ اگر بڑے ڈیم بنے ہوتے تو سلامب کا پانی رحمت بن جاتا پاکستانیوں نے پانچ گھنٹے میں دس سرب روپے کچھے کر کے دیے بڑے مشرموں کو کرسی جانے اور کرپشن پکڑی جانے کا خوف ہے چیرمن پی ٹی آئی کی وزیر آلہ کو توانسہ کو زلح کا درجہ دینے کی ہدایت سامت وزیر آزم کی آمد پر متاثرین میں امدادی سمان کی تقسیم کا انتظام بھی کیا گیا سلاب زدگان کے لئے امدادی ٹوکھوں میں برائے نام ہی سمان موجود تھا وزیر آزم شہب آسری متاثرین نے سلاب کی دادرسی اور بحالی کے لئے سرکر ملوچستان کے شہر سبتپور کا دورہ کیا متاثرین سے ملاقات کی مسائل سنے آرزی سکول میں زیر تعلیم بچوں سے کھل مل گئے وزیر آزم کی متاثرین کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی ہدایت سلاب زدہ علاقوں کے اگست اور ستمبر کے ویل معاف کرنے کا اعلان ملک بھر میں تین سو جونٹ تک ستمبر میں بھی فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں لے جائے گی پاکستان میں سلاب سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہیں اقوام متحدہ کی ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولیان ہارنس کی نیوز کانفرنس کہا کہ متاثرین کے لئے فوری مالی امداد میں لان ناگریز ہے بشتر ممالک نے علانات کیے لیکن ابھی امداد نہیں پہنچی متاثرہ علاقوں میں بہالی کے لئے ایشیار بینک اور عالمی بینک مل کر کام کر رہے ہیں کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ ہرجیت سنگ سجن کا سلاب زدہ علاقوں کا دورہ متاثرہ علاقوں کے ویڈیو بھی شیئر کی سلاب کی باعث سن سے بلوچستان اور پنجاب کے لئے ٹرین آپریشن متاثر حکام کے مطابق پنجاب اور روڑی کے درمیان دن میں صرف دو مسافر ٹرینز سلائی جا رہی ہیں روڑی سے کراچی اور بلوچستان تک ٹرین آپریشن مکمل طور پر بد فریک کی بحالی میں مزید آٹھ سے دس دن لگ سکتے ہیں بلوچستان میں سلاب سے درہم برہم بجلی کا نظام بھی مکمل بحال نہ ہو سکا کئی ازلا میں طویل ٹریک بریک ڈاؤن متاثرہ ازلا میں صرف چار گھنٹے کیلئے بجلی کی پراہمی وزیراعظم شبان شریف آتھ سے اسپکستان کا دو روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم شنگائی داون تنظیم کے سربراہ کونسل اجلاس میں شریک ہوں گے موسمیاتی تغیرات سے نمٹنے قرار پائیدار سرکھی سمیت کئی امور پر بات چیت ہوگی وزیراعظم مختلف ممالک رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے پنجاب حکومت کو تبدیل کرنے کی منطق مجھے سمجھا دیں چودری مونے صلاحی کہتی ہیں کہ کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں سب ایم پی ایز موجود تھے نون لیگ ورے سارے کسک گئے ہیں پنجاب میں تبدیلی کیسے آئے گی حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے اعتماد کا ووٹ آسانی سے لے لیں گے ایک سو چیسی ارکان پنجاب اسمبلی گن کر دکھائے تھے انتخابات کے لئے ہوم وقت امران خان نے امیدوار شاٹلس کرنے کا ٹاس دے دیا فواد چوتری نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئیڈ کے نئے انتخابات کی تیاری شروع ہونے کے حوالے سے اندیا دے دیا وفاقی اور صوبائی حکومتیں زیادہ دیر تک نہیں چلیں گی چند ہفتے میں حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے امران خان کو نہ اہل کیا گیا تو پی ٹی آئیڈ دو تہائی سے زیادہ اکثریت لے گی نہ ہلی ہوئی تو پی ٹی آئیڈ حکومت میں آ کر ختم کر دیکھی پاکستان نے گزشتہ چار سال میں انتک کاوشوں سے فیٹ اف کے دونوں جامع پلینز پر عمل درامت کیا ترجمہ دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ فیٹ اف کی تقنیقی ٹیم نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ اور تمام نکات پر ہر ادارے سے تفصیلی بات چیت کی فیٹ اف کا دورہ پاکستان کامیاب رہا دورے کا مقصد پاکستان کے فیٹ اف سے متعلق عظم اور کرقدگی کا زمینی چائزہ لینا تھا ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے خدری کا سلسلہ نہ رکا انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے چالیس پیسے مہنگا دو سو چونسس ٹوپے بتیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک روپے مہنگا دو سو انتالیس روپے کا ہو گیا معاشر ماہرین نے ڈالر کے قیمت میں اضافہ طلب اور رسط میں واضح فرق کو قرار دی دیا آئندہ دنوں میں ڈالر مزید مہنگا ہونے کا بھی خدشہ پنجاب میں غریبوں کی کفارت حکومتی ذمہ داری قرار دینے کا فیصلہ احساس پروگرام کے ذریعے تمام سماجی خدمات کو مربوط بنایا جائے گا کابینہ کمیٹی میں پنجاب احساس پروگرام ایٹ دو ہزار بائیس کے مساودی کی منظوری دوسری جانے پنجاب اسیملی نے نئے بلدیاتی بل کی منظوری دے دی سوبے میں آئندہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر اور میئر کا انتخاب راہ راست ہوگا دیہات اور شہر میں یونین کانسلز بنے گی ہر ظلہ میں کابینہ ہوگی تمام ڈیویلپپنٹ آتھورٹیز میئر کے ماہ تحت ہوں گی حضرت سید علی بن عثمان الحجوری رحمت اللہ علیہ کے 981 میں عرص کی تقریبات آج شروع ہوں گی عرص مبارک کی تقریبات کا آغاز مزار اکتس پر رسم چادر پوشی سے ہوگا داتہ دربار پر دودھ کی سبیل کا افتتہ بھی کیا جائے گا افتتاحی تقریب میں وزریعالہ پنجاب چودری پرویز الہی کی بطور مہمان خصوص شرکت کا امکان تین روزہ تقریبات 17 ستمبر ہفتے کی رات گئے تک جاری رہیں گی ازربائیجان کے خلاف جاریحانہ رویہ کے نتائج بھگت نہ پڑیں گے ترک صدر طیب اردوان کا انتباہ کہا موجودہ صورتحال آرمینیا کی جانب سے معاہدی کی خلاف عرضی کا نتیجہ ہے دنیا جان لے اس صورتحال میں ترکیہ بھائی کے طور پر آزربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے ازبت کا تابوت ویسٹ منسٹر ہال میں رکھتی ہے تابوت کے جلوس کی خیادت شاہ چالس اور شاہی خاندان کے افراد نے کی آخری دیدار کے لیے شہریوں کے تین میں لمبی کتار شہری اگلے کئی روز تک ملکہ کا آخری دیدار کر سکیں گے دوسری جانب برطانوی فنکار کان جانی ملکہ کو انوکہ خراجی عقیدت ساحل پاریت کی مدد سے ملکہ کی تصویر والا ڈاک ٹکٹ تخلیق کیا کیم ساتھ ٹی ٹوئنٹی کی سیریز کھیلنے آج پاکستان پہنچے گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی مقابلے 20 سبتمبر کو شروع ہوں گے ابتدائی چار میچز 20, 22, 23 اور 25 سبتمبر کو کاراچی میں ہوں گے لاہور میں 28 سبتمبر, 30 سبتمبر اور 2 اکتوبر کو میچ کھیلے جائیں گے سیریز کے لیے پاکستانی سکواٹ کا اعلان آج ہوگا سابق ٹیسٹ کرکٹر آقیب جاوید نے قومی کرکٹ ٹیم کے سیلیکشن پر سوالات اٹھا دیئے پریس کانفرنس میں پی سی بی کی پولیسی سکواڑے آتھو لیا آقیب جاوید نے کہا کہ میرے آرڈر میں شوئیب ملک کو نکال کر اس کا متبادل کوئی کھلاڑی نظر نہیں آیا افتخار احمد کی بجائے شان مسود کو شامل کر کے درست کمبینیشن بنانے کی ضرورت ہے تقنیقی اعتبار سے مضبوط کھلاڑی رکھیں تو ناتائج بھی بہتر آئیں گے کی پسندیدہ ترین چکا نیو یورک میں تین لاکھ پینتالیس ہزار سی زائد امیر ترین افرات پوکیم جبانی شہر ٹوکیو کا تین لاکھ چار ہزار امیر ترین افرات کے ساتھ دوسرا نمبر امریکی شہر سین فرانسکو میں پونے تین لاکھ کروڑ پتی رہتے ہیں لندن، سنگاپول، لاؤس آنجلس، شکاگو، ہسٹن، بیچنگ اور شنگائی میں بھی ٹاپ ٹین شامل موسیقی